موسیقی 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 بہت چی ریسیپیز آپ کو ملیں گے وہاں سبسکرائب کریئے گا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے چلیے پھر شروع کرتے ہیں یہ ککر میں ہم نے ہماری گرم کر لیا ہے اب اسے ہم سب سے پہلے میٹ ڈالیں گے جب بھی کوئی ریسیپی ایسے بنائے سب سے پہلے میٹ کو لسن ادھرک کے ساتھ تھوڑا پکا لینا چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو مہک ہے وہ سب نکل جاتی ہے زیادہ نہیں بس آدھا ایک منٹ کے لیے اس کی رنگت بدلنے تک ہم اس کو پکائیں گے اس سے پھوڑا تھا اس کا کچھ وہ بھی آ جاتی ہے بھننے کی اور کچھاپن بھی نہیں رہتا جو گوشت میں ہوتا ہے کوئی بھی گوشت آپ بنائیں کہ چکن ہو یا مٹن ہو اس کو سبزیں بنائیں الگ سے بنائیں یہ بہت ضروری ہے یہ دیکھیں اس کی رنگت بدلنے شروع ہو گئی آدھا ایک منٹ پر اس کو ہمیں پکانا ہے یہ جب یہ چینج ہونے لگے اور تھوڑا سا دک لسن کے خوشبو آنے لگے فکنے کی تو ہم اس میں تو اس پہلے اپنے مسالے ڈال کر کے بھونیں گے جو ہمارے پاس کٹے مسالے ہیں پیاز ہے ٹیماتر ہے اس کو ساتھ میں ڈال کر کے اس کے پکا لیں گے الگ سے پکانے کو ضرورت نہیں کیونکہ گوشت کے ساتھ کپنے میں ساری چیزیں خودی سے گھل جاتی ہیں اسی لیے ان کو ساتھ ساتھ ڈالتے چلیں گے بس اچھے سے مکس کر لیں گے یہ اور جس میں ہمارے پورڈر مسال ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ ایٹ کر دیں گے کیونکہ جب بھی گوشت پکتا ہے تو کافی ٹائم لیتا ہے تو سبزیوں میں ڈالتے ہیں ہم یہ چیزیں ٹیماتر اپیا تو پیسٹو اگرہ بنا کر کے ڈالتے ہیں کیونکہ اس میں کتھوڑا ٹائم لگتا ہے پکنے میں تو سب مسالیں ہم اس میں ایک ساتھ ڈال دیں گے ہریکا سا پانی ڈالیں گے اس سے پانی ہمیں بھننے بھر کے لیے چاہیے توری کا جو پانی ہوتا ہے اس میں سبزیوں میں انہی کے پانی سے یہ گل جائے گا چائے کر لیں بیچ میں اگر آپ کو لگے کہ میٹ نہیں گلا ہے تو تھوڑا تھا پانی اور ڈال کر کے اس کو آپ پکا سکتے ہیں کیونکہ کام طور پر تو یہ جو سبزیوں کا پانی ہوتا ہے میٹ اس میں پک جاتا ہے یہ سب چیزیں مکس ہو گئے اب ہم اس میں توری بھی ڈال دیں گے توری میں نے پہلے ہی دھولی تھی اور پھر کاٹی تھی کوئی بھی سبزی جب بھی آپ بنایں اس کو پہلے دھویں بعد میں کاٹیں تو اس میں ذرا کوئی گنگی وغیرہ ساتھ میں نہیں آتی چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے جب اس میں دو تین وشل ہو جائیں گی تو ہم کھول کر دیکھ لیں یہ سب آپس میں مکس ہو گئے مسالے اس میں کوئی آپ کو اتنا وہ نہیں دیکھنا کہ ہمیں سلو پہ پکا نہیں ہے یا ہائی پہ پکا نہیں ہے تو اپنے پکانے پہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے آپ کا خوکر یا جو ہے جیسے سٹوک آم کرتا ہے اس کو ہم بھونیں گے تھوڑا بار میں جو یہ پک جائے گی اچھے سے مکس کر کے اور اس کو بند کر کے ہم بس اب اس کو پکنے دیں گے یہ دیکھیں اس کا پانی پورا خوشک ہو گیا ہے اور جو ہم نے اس میں توری ڈالی تھی وہ بلکل پوری طرح سے میش ہو کے گوشت کے ساتھ مکس ہو گئی ہے یہ آئی سیپریٹ ہونے لگا ہے بس اب ہم اس کو بند کر کے اور ڈاؤ میں میں سب کریں گے واقع ہرا دھنیا تو مجھے بتائی گے یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کریں گے شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی نہ بھولیں ملتی ہونے ریسیپی کے ساتھ جلدی آپ سے تب تک اپنا خیال رکھیں کیمی ملتی ہے کوئی ملتی ہے کوئی ملتی ہے ملتی